بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملوستو جیسا کہ کچھ عرصے سے کچھ دنوں سے میڈیا پہ شاہ محمود قریشی کے بیانیاں کو بہت ہی زیادہ اصلا رہا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس معاملے کو لے کر بہت سخت غصے میں بھی ہے جو کہ شاہ محمود قریشی نے سین ان کے ساتھ ایک دلے رانا الفاظ استعمال کی اصل میں یہ معاملہ ہوا کیا تھا؟ میں آپ کو بتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے تنازع کے معاملے کی حوالے سے سین ان نے شاہ محمود قریشی سے ایک انٹریو کیا اور اسی انٹریو کے دوران شاہ محمود قریشی نے ایک ایزے الفاظ استعمال کیے جو آج تک انٹرنیشنل میڈیا پر ایسا کوئی بڑا آدمی الفاظ نہیں کہ سکتا کہا کیا؟ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسرائیل is loser اور اس نے یہ بھی الفاظ کہہ ڈالے کہ اسرائیل کا پوری انٹریویشنل میڈیا کے اوپر کنٹرول ہے تو جو انکر تھی سین ان کی اس نے پوچھا کہ کس طرح کیا مطلب ہے آپ کا کہ انٹریویشنل میڈیا کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول ہے یا یہودیوں کا کنٹرول ہے تو کس طرح اس بات کو تھوڑا ایکسپلین کریں تو شاہ محمود قریشی نے بالکل پیورلی کھلے الفاظ سے کہا with the pocket with the money پیسے کے ذریعے یہ بہت بڑی بات تھی شاہ محمود قریشی نے کہہ ڈالا کہ اسرائیل اور یہودی انٹریویشنل میڈیا کو خریدے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے آج تک بہت کم اس معاملے کو نیوٹل بتایا گیا ہے بلکہ پلسطین کا جو معاملہ ہے اس پہ اسرائیل کو بہت معصوم اور بہت حق پر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ اسرائیل بہت غاسبانہ ظلم اور ستم کر رہا ہے دہشتگردی کر رہا ہے لوگوں کو آئے لوز مار رہا ہے وہاں بچے بوڑے خواتین محبوس نہیں اور انٹریوشنل میڈیا فلسطین کا موقف تک پیش نہیں کرتے ایک طرف سے گولہ باری اتھیار بم ایٹم بم ہے تو دوسری طرف سے چھوٹے سے معاملی پتھر لیکن فلسطینوں کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے وہ بہت بلد ہے ایک طرف سے وہ دعویٰ رکھنے والا اسرائیل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کا پال تک بھی گھنے کر سکتی لیکن دوسری طرف سے حماس نے اس کے اوپر ایسے ایسے وار کیے ہیں کہ اسرائیل خود تاجب ہیں حیرت ہو گیا تو آج میں اپنے چینل کے ذریعے شاہ محمود قریشی کے اصداللہ دل لے رانا پیسلے اس جررت مند والے پیسلے کو اور ان الفاظوں سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں دوستو کہ اگر مسلمان ممالک ان کے سربلہ وہ سربلہ جو مسلم ممالک کو لیڈ کرتے ہیں ان کے اندر اگر جذبہ ایمانی اگر ایمان کی طاقت موجود ہے تو ایسا چھوٹا سا ملک جس کے سراؤنڈنگ میں سارے مسلمان ملک ہیں مسلمان ممالک کے ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان ممالک کے اوپر نہ صرف قبضہ کیے ہوئے ہیں بلکہ مسلمان کے مقدس مقامات کے اوپر قابض بھی ہے اور ان کی آئے دن بے حرمتی بھی کرتا رہتا ہے تو میرا آج کا یہ پیغام ہے کہ مسلم ممالک کے لیڈرز اسے ایسے ہی انٹرنیشنل میڈیا کو آنکھیں آنکھیں میں ڈال کر اور اسرائیل اور شہودیوں کو ان ظالم دیکھشہ دور دیں آنکھوں سے ملا کر اس طرح کا موتوڑ جواب دینا چاہئے اللہ فلسطین کے مسلمان کی حفاظت فرمائے اور اسرائیل کے اس برے ارادے کو نزد اور نبود فرمائے تینکیو پڑھے سیدر مہر اللہ حافظ